پاکستان کی تاریخ میں نہیں صرف سارے بھرے صغیر کی تاریخ میں سب سے بڑا انسانوں کا سمندر آنے والا ہے پہلے میں نے سوچا تھا بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں پہنچیں گے اب وہ نمبر چلا گیا ہے پچیس لاکھ پہ یہ پولٹکس نہیں یہ جہاد ہے میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں یہ ہماری حقیقی ازادی کی جنگ ہے اسلام آباد میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے ایک عوام کا سمندر آئے گا اور تم سب کو لے جائے گا اس امپورٹنڈ حکومت کو میں چھے دن دے رہا ہوں جون کے مہینے میں الیکشن آنانس کریں اسیمبلیز ڈیزول کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے اب تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آنگا وہ دھرنا جو ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا غلامی کی وہ زنجیریں جو ٹوٹنی تھی وہ فیلال نہیں ٹوٹ سکی اور وہ ازادی بھی ہمیں حاصل نہیں ہو سکی جو کہ حاصل ہونی تھی کل عبران خان صاحب کے اس لاغ مارچ ازادی مارچ کی کال سے دو دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا اور میں نے کہا تھا بڑا اوبجیکٹیوی میں نے کہا تھا یہ عبران صاحب کے بیانیے بھی ریفرینڈم ہیں میں نے اپریشیٹ کیا تھا کہ ان کے جلسے جو ہیں پاکستان کی اس وقت کی موڈرن تاریخ میں شاید کوئی پولیٹیشن شاید کوئی پارٹی اتری بڑی گیترنگ کرسے گئے میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آپ کا جو بیانیاں ہیں اس کے اوپر لوگوں کا آنا پھر وہاں پر بیٹھنا یہ ایک ڈیفرینڈ بال گیم ہے جس طرح کل ہوا ہم نے دیکھا کہ اگرچہ اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے اور وزارت داخلہ نے جس طرح ڈنڈے بھی برسائے جس طرح آنسو گیس کی شیلنگ کی انتہائے کر دی کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ڈاکٹری آسمین صاحبہ کی جس طرح گاڑی کو لوکا گیا توڑا گیا اس سے پہلے ان کے گھر پہ جس طرح ریٹ کی گئی یہ تمام چیزیں ہرائسمنٹ میں بلکل آتی ہے لیکن جہاں پہ ایک آور ویلمی انقلاب ہو عمران صاحب نے پورے پاکستان کے شعور اور غیرت کو جگایا تھا اور نے کہا تھا کہ صرف تحریک انصاف کا جہاد نہیں ہے یہ پاکستان کے بچہ بچہ اس کا تعلق ہر پارٹی سے وہ آئے گا وہاں دھرنا دیں گے جب تک کہ امپورٹڈ گورنمنٹ سے نجات نہیں ملے گی وہاں سے اٹھیں گے نہیں تو سب سے پہر بڑا سوال تو یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ دھرنا کیوں نہیں ہوا پھر دوسرا سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ لوگ کیوں نہیں آئے کیونکہ میں آپ کو ایک بات یقین سے بتا رہا ہوں بڑی سے بڑی پولیس فورس بڑی سے بڑی فوج اگر جہاں لاکھوں کا مجمع آ جائے جس طرح انقلاب جب آتا ہے سری لنکا میں ہم نے بھی دیکھا ہے اسے پیچھے چلے جائے فرنچ ریولوشن میں چلے جائے ہاتھی نہیں روک سکتے تھے لوگوں کو بڑی بڑی توپے نہیں روک سکتی تھی جب لوگ یہ مائنڈ بنا لیں جس مائنڈ اور ذہنی سطاب نے عمران خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں انقلاب انقلاب اور غلامی اس کے بعد تو پاکستان کی باغ غیرت قوم کو ان کنٹینرز کی پرواہ کیے بغیر باہر نکلنا چاہیے تھا یہ ریفرینڈم تھا عمران خان صاحب کے بیانیے کے اوپر لیکن ہم نے دیکھا عوام اس طرح باہر نہیں آئی لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمران خان کی پاپلیرٹی نہیں ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے وہ کوئی ووٹ نہیں پڑے گا اس کا ہرگز یہ مطلب یہ بیانیے کے اوپر ریفرینڈم تھا یہ میرا ٹریک تھا اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا سب سے بڑی بریکنگ نیوز یہاں سے میں نے دی تھی اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان جب سب کہہ رہے تھے دھرنا ہو رہا ہے دھرنا ہو رہا ہے میں نے کہا تھا نہیں خبر یہاں سے بریک کی تھی کہ دھرنا نہیں ہوگا صرف جلسہ ہوگا اس کے محرکات کیا تھے میں نے وہ بھی ایکسپیننگ کیا تھا دیکھ لیں اور عمران خان صاحب سمیت شہباز گل صاحب سمیت سب نے میری تصویریں لگا لگا کے جو ہے نا وہ کہا تھا کہ میں غلط بیانی کر رہا ہوں میں فیک نیوز بھیج رہا ہوں اس کی بڑا ضروری ہے دکھانا کہ میں نے کل کیا کہا تھا اور وہ ایسا ہوا کہا تھا سننے در پہلے اسلام آباد میں جب تک یہ الیکشن نہیں اناؤنس کریں گے ہم یہ ہماری تحریک جاری رہے گی جس طرح کی خون ریزی اور سیول وار کی سیچوشن اس وقت پاکستان میں قائم ہے اس کو ختم کرنے میں ڈیفیوز کرنے میں مسلح افواج ایک دفعہ پھر اسٹیبلشمنٹ ایک پھر آگے آگے انہوں نے یہ ایگریمنٹ کروا دیا وہ ایگریمنٹ جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ ایگریمنٹ جو ایک ایمپوسیبل ایگریمنٹ نظر آ رہا تھا ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں ہمیں جتنی دیر وہاں رہنا پڑے اسلام آباد میں ہم رہیں گے ہم نے کوئی اور دوسری چیز نہیں مان رہے ہیں الیکشن ڈیٹ اسیملی ڈیزول اور الیکشن بھی صاف اور شفاہ دس بجے سے لے کے آج ڈیڑھ بجے تک گورنمنٹ کی طرف سے ایاز صادق یوسف رضا گلانی اور اسد محمود ان کے درمیان جو ہے وہ ٹاک ہوئی جس میں دوسری طرف سے شاہ محمود اسد عمر اور پرویز خٹک سا موجود تھے ہماری منزل قریب ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں جب تک ہمیں صاف اور شواف الیکشن کی دیٹ نہیں ملے گی یہ عوام کا سمجھ رہی جانے لگا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ معایدہ تیپ آگیا ہے ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اب یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا صرف یہ جلسہ ہوگا اور جلسہ کرنے کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں واپس سے لے جائیں گے اس کے اوپر عمران خان صاحب نے میری نیوز بریک ہونا کے فورم بعد عمران خان صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ سمجھوتے سے متعلق جان پوچھ کر وہاں غلط معلومات اسلامباد تراشی جا رہی ہیں ہرگز نہیں ہم اسلامباد کی جانے بھڑ رہے ہیں چنانچہ کسی سمجھوتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسیملیوں کی تحریر انتخابات کی تاریخ کے اعلان تک ہم وہیں رہیں گے میراورپنی اسلامباد کے سہریوں کو اس کے بعد ان کے جو سٹاف آفیسر ہیں ان کی اس سے پہلے شیری مزاری کا سننے انہوں نے میری تصویر لگائی ٹوئٹ کے اوپر اپنے اور لکھا کہ فیک نیوز اور ساتھ یہ آفیشل ڈی جی آئی اس پی آر کو بیچ پہ ڈال دیا ہے از ایف کہ یہ خبر پتہ نہیں انہوں نے کہیں کی تھی خبر میں نے بریک کی تھی مجھے آپ ڈالتی تو میں آپ کو اس وقت وہاں جواب دیتا لیکن آپ کو جواب اللہ تعالیٰ نے بھی دیا اور عمران خان نے بھی دیا جب کل انہوں نے دھرنا جو ہے نہیں دیا انہوں نے آج آج صبح جو ہے صرف جلسہ گیا اور گھر چلے گئے پھر ہمارے سٹاف آفیسر ہیں میرے بھائی ہیں بڑا میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں انہوں نے شباز گل صاحب میری تصویر بڑی پسند آ رہی آج کے لوگوں کو کیونکہ میں کہہ رہا تھا عمران خان جلسے کے بعد واپس چلے جائیں گے جنہوں نے یہ خبر بریک کی جنہوں نے سب لوگ دھرنے کی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کامران شاہد صاحب کو غلط جگہ سے غلط وقت پر غلط بات بتائی گئی ہے شباز گل میرے بھائی صحیح وقت پر صحیح جگہ سے صحیح بات پر چلی تھی اب آپ جواب دیں تحریک انصاف کے آپ نے پوری قوم کو کہا کہ شعور بیدار ہونے کے بعد وہاں پہ یہ سوال بھی چھوڑ دیں کہ وہاں لوگ آئے کتنے آئے کتنے نہیں آئے پنجاب پولیس نے بہت حریس کیا اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جب وہاں عمران خان صاحب پہنچ گئے تھے اور ان کے نزدیک سامنے ایک ریزنیبل کراؤڈ بھی موجود تھا عمران خان نے وہاں دھرنا کیوں نہیں دیا اگر یہ کوئی ڈیل نہیں ہے تو کیا وجہ ہے یہ جاننے کوش کریں گے میں ہم نے بڑا کنڈیم کیا جو آپ کے ساتھ ہوا اس پہ بھی آئیں گے ضرور لیکن مجھے بتائیے کہ یہ پوری قوم اور خاص طور پر پی ٹی کے اسپیکٹیشن تھی کہ عمران خان صاحب ہاں دھرنا دیں گے کیوں نہیں دیا مجھے میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیزہ ہے میرا خیال ہے آپ کے ساتھ نے سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے وہ تو ہے نا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جو اجازت دی گئی انہوں نے یہ کہا کہ فلان جگہ جلسہ کریے آپ دھرنا مت کریے گا this was a decision given by سپریم کورٹ اگر ہم اداروں کی عزت کریں تب ہو رہے نہ کریں تب ہو رہے اس کا مطلب جو چیزی پلیس پلیس دیکھیں امپورٹنٹ میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بہت اچھا ڈیسیجن لیا کل جو رویہ تھا پنجاب پولیس کا اور جو ہنڈا گردی کی جاری تھی اور جو تماشا لگایا تھا اور وہ جو سنا اللہ صاحب وہ ہمارے جو ایک criminal minister صاحب بیٹھے میں جو himself is i think one of the biggest criminals going around انہوں نے یہ جو سارے حکم دیکھے اور یہ جو harassment اور یہ سب کچھ پھیلایا تھا ہمیشہ آپ یاد رکھئے کہ every action has an equal and opposite reaction ٹھیکن چیزیں بہت بگڑ سکتی ایک بات سنو دیکھیں کامران تحریک انصاف کے ساتھ وہ middle class ہے جو professional class ہے majority ٹھیک ہے یہ بات آپ مانتے ہیں عام آدمی بھی ہے بہت popular party آپ کی اب میں آپ کو ایک بات بتا ہوں آپ لیڈروں کو پکڑ لیں لوگ نکلتے ہیں سہارے میں کہ بندہ کھڑا میں کھڑی بھی تو سارے کھڑے رہے نا میرے ساتھ کل میں کھڑی بھی تھی تو میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تھے ان پر tear gas پڑی ان کو مارا پیٹا لدو کوب کیا کیا نہیں کیا پولیس نے مجھے مارا اس کے باوجود لوگ کھڑے رہے important یہ ہے ہر بندے نے اپنی effort کی حماد نے effort کی نکلنے کے لیے حماد کے ساتھ لوگ ہی کچھ نہیں تھے دیکھیں رکس صاحب آپ بہت زیادہ experience ہیں لاتھی آپ نے ہی برداشت کی ہوئے آپ جانتی ہیں جہاں پہ ہزاروں کا مجموعہ بھی ہو میں جب چلی ہوں نا تو اپنا ڈاتا دروار کے پاس اور جب میں آزادی پل سے ہم اترے ہیں تو آئی ہیڈ لارج گروپ آف پیپل کیونکہ میرے پاس تو اپنی پیچھے میرے دس پسند چل رہی تھی اور اس کے علاوہ میرے ساتھ جو لوگ پیدل چل رہیتے ہیں میں سامنے لیڈ کری تھی میں غلط بیانی بالکل نہیں کر رہی آپ اس کی فوٹیج بھی دیکھیں میں جو اسپیک کر رہا تھا لاکھوں کا مجموعہ مقصد یہ ہے کہ لاکھوں کا مجموعہ لہور میں تو نہیں ہونا تھا نا ہم سب نے نکل کے لہور سے اسلام آباد جانا تھا اور پورے پنجاب سے نہیں ایک بات سارے پنجاب سے لوگوں نے آنا تھا آپ نے سارے پنجاب پہ کنٹینرز لگا دیئے سارے رستے بند کر دیئے پھر تو جب یہ ان کی گورنمنٹ تو آپ کو نکلنے نہیں دے گی پھر پھر تو آپ کا یہ چھے دن بعد آپ نے کال کیوں دی ہے کچھ بھی دیکھیں عدالتوں کا اعترام پہ اگر آپ نے کرنا ہے تو عدالتوں کا جلسہ کرنا ہے ہم امید تو پھر چھے دن بعد دھرنے کی کال آپ نے دیکھیں تو پھر عدالت کو آپ نے توہین امید رکھتی ہوں کہ عدالتیں جو ہیں اس چیز کی اوپر اب ایکشن ضرور لیں گی یا کم سے کم نوٹیں ضرور لیں گی کہ یہ جمہوریت ہے اگر ہمیں ایک ہم چاہتے ہیں کہ ایک پور امن اپنی پروٹیسٹ کریں تو ہمیں کیوں روکا جائے آپ پتائیے اس حکومت نہیں یہ جو جب ہم حکومت میں تھے ساڑھ تین سال انہوں نے کتنی لانگ مارچز کی اس کے اندر فضل و رحمان صاحب نے صرف کی نون لنگ نے کبھی نہیں کی نہیں کی کی کیوں نہیں کی تو ان کے جلسے میں ارے سنتو لو پارٹی آئی اچھا جی بتائیں مجھے مریم نواز اور وہ ان کے بھائیے دونوں ٹرک کے کبر چڑھ کے لانگ مارنے کی انہوں نے کیا ہو گیا تمہیں نہیں وہ تو آئے تھے نا کہ جیٹی روڈ سے واپس جو بارت اس کی بات کر رہی ہے میں نہیں میں جیٹی روڈ پر جا رہے تھے کیا ہو گیا گجرمانی اچھا وہ جو اس سے جلجس کا ٹھیک 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 یہی تھا میں باتا رہی ہے انہوں نے سب نے لانگ مارچز کی ہماری حکومت نے نہ کسی کو روکا نہ کسی کو ٹوکا نہ کسی کو برا بھلا کیا نہ کسی کو زدو کوب کیا نہ کسی کو خلاف کیس کیا بٹی صاحب آپ سے ایک تیسری لائے لینے کوشش کرتے ہیں یہ دو تو دو ڈیفرنٹ پارٹیز کے پولیٹیشنز ہیں انیلسز یہ ہو رہا ہے کہ بڑا گولڈن موقع تھا یہ بھی میں آپ کو نیوز کی بنیاد پر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس کہ کیونکہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے کہ شباز شریف ان حالات میں کٹریلو کریں شباز شریف نے اگری بھی کر دیا تھا کہ میں تو جی جان چھوڑا کے نکلنا چاہ رہا ہوں یہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہو جائے تو میں جا رہا ہوں اس میں سے سارا نا اور فریکش ریکشن ہونے چاہیے لیکن عمران صاحب نہیں مانے انہوں نے کسی کی بات نہیں سنی انہوں نے اپنی زد پر اڑکے جو ہے وہ دھرنے کا اناؤنس بھی کیا جب اناؤنس کیا حکومت ڈنڈ کی انہوں نے کہا جی پھر آپ دیکھ لیں گے اور دھرنے کا جو انجام ہوا ہے اس کے بھی رائے دے دیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کا جو پرسیپشن تھا پاپلیرٹی کا اور یہ کہ وہ عوام کے لیوریج کی بیس پہ سب کو اداروں کو یا جو جو ان کو سوٹ نہیں کر رہا جو پلیٹکل پارٹی ہے جو احکام کو سوٹ نہیں کر رہا جو پولیس سوٹ نہیں کر رہا عوام کے پریشر پہ وہ اس کو منوالیں گے وہ پریشر میں سے ہوا آج خود نکلی ہے ایک تو یا تو لوگ نہیں یا پھر عمران صاحب نے اپنے وعدے کے این برخلاف دھرنا نہیں دیا جس کے مطلق وہ جہاد کہہ رہے تھے اور اس جہاد کو منتوی کر دیا چھے دن کے لیے بھٹی صاحب پہلی بات آبد بھائی کو ویلکم پاکستان میں خوش آمدید وہ واپس آئے ہیں دوسری بات میں دوسری بات میں یاسمین راشد صاحبہ ناصرہ اقبال جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ اور تمام لوگ جن کو مارا گیا جن کو پیٹا گیا جن کو گرفتار کیا گیا اور قانون توڑنے سے پہلے ہی چھاپے مارے گئے گھروں کے بیڈروموں میں گھوسا گیا بلا ورانٹ مرد ایلکار اندر داخل ہوئے اور گرفتاریاں ہوئیں ان ساروں سے میں معذر چاہتا ہوں میں کلپ دیکھ رہا تھا گھر تو میرا آٹھ سال کا بیٹا ہے وہ آیا اس نے کہا بابا دیکھا ایک دس سیکنڈ دیکھ کے کہنے لگا بابا یہ انڈیا ہے میں نے کہا نہیں کہتا بابا یہ کشمیر میں ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں بیٹا یہ الحمدللہ ہمارا پاکستان ہے تو ایسا ایسا ہو رہا ہے اب میرے سوال کا بھی جواب لیز اگر آپ کو یاد رہ گیا ہے میرا سوال اور دوسرا جی یاد رہ گیا یاد رہ گیا آپ کا سوال کسی کو بھول سکتا ہے دوسرا جو عمران خان صاحب نے ادھر پی ٹی آئی کے ورکرز نے ادھر آ کے وہ گراؤ جھلاو آگے لگائیں جو کچھ بھی ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا ڈی چاوک باقی یہ اس معاملہ سپریم کورٹ میں وہ دیکھے گی عمران خان صاحب آن ڈاؤٹ اور پولیس کانسریبل اور جو سیاسی کارکونوں کی موت ہوئی ہے اللہ ان کی فیملیز کو حفظ و امان میں رکھے ان کو سبر دے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ جتنے ان کو توقع تھی اتنے نہیں نکلے اور دھرنوں میں اکثر نہیں نکلتے لیکن عمران اس مرتبہ مجھ سمیت ہم سارے توقع کر رہے تھے کہ بہت سارا کراؤڈ آئے گا موٹیویٹڈ ہے چارج کراؤڈ ہے لیکن لوگ اتنے نہیں آئے اور اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ عمران خان صاحب اور جو آپ کی خبر ہے اس میں انیس بیس کے ساتھ وہ بلکل ٹھیک خبر تھی مذاکرات کی اور اس کے علاوہ جو اس کے بعد ایک اور جو ہوئی ہے راجہ پرویز شرف صاحب کے گھار ہمارے دوست تارک عزیز نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے کہ وہ جو شاہ مکریشی جس میں جھگڑ پڑے تھے الیکشن کی تاریخ پر یعنی مذاکرات چل رہے تھے اور مجھے بھٹی صاحب بڑی جی بات ہے پوری قوم کو غیرت کے مسئلے پر لگایا ہے کسی کو میر صادق کسی کو میر جافر اسی اسٹیبلشمنٹ کو جا کے روکویسٹے کر کے مذاکرات کیے جا رہے بیک ڈور انہی لوگوں سے مل کے سیف ایگزٹ مانگا جا رہا ہے تو یہ بھٹی صاحب یہ کون سی پولٹکس ہے یہ انقلابی پولٹکس تو نہیں ہے آرڈنری پولٹکس ہے جو پاکستان کا ہر پولٹیشن کرتا ہے پھر عمران صاحب نے ڈیفرنٹ کیا کیا ہے یعنی پوری قوم کو آپ نے لگا دیا ہے کہ غلامی کا ایک بارچ ہے اس پر کمپروبائز جو گا دوسری طرف آپ بیک ڈور ڈیل بھی کر رہے ہیں جن کو آپ میر جعفر میر صادق انڈریکلی کہہ رہے ہیں ان کو روکیسٹے کر کے ہیلیکاپٹر سے بیٹھ کے پشاور سے دس سے ڈیڑھ بے تک اور عوام کو آپ کی پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ خفیہ ہاتھ بھی بڑھنا ان کو پتہ ہے لوکٹر صاحبہ کو یہ ڈنڈے کھا رہی ہیں وہاں پہ عوام کو بھی نہیں پتہ جو نکلے ہیں جو نہیں نکلے آپ ڈیلیں کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے آپ نے خٹک صاحب کو شاہ محمود قصد عمر کو بھیجاوا ہے کہ جناب یہ کر لو اور وہ کر لو یہ کر لو اور وہ ازادی کے اوپر بھی اس طرح کے بیک ڈور ہوتے ہیں کام جو نیریٹیب بنایا تھا عمران صاحب نے بھٹی صاحب دیکھئے یہ شاید عمران خان صاحب کو مجھ سے زیادہ اسٹری جانتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کا اختتام کیا ہوا تھا مذاکرات دوسری کا مذاکرات ادھر بھی فائنلی مذاکرات ہونے ہیں اور یہ مذاکرات سے سارا کچھ ہوگا ہم کل جو جب مولانا صاحب آئے جب بلاول بھٹو آئے جب پہلے دھرنے آئے تو ہم کہہ رہے تھے کہ سڑکوں پر آ کر حکومت گرانا سر مجھے ایک بات بتایا بھٹی صاحب یہ بریکلک آجا رہا ہے عمران خان نے دھرنہ کیوں نہیں دیا مجھے لگتا ہے دو کیا سرائیاں بہت ہیں اس وقت کیپٹل میں ایک ہے کہ ان کو کوئی گارنٹی دلائی گئی ہے الیکشنز کی ایک یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں نکلے اس وجہ سے نہیں انہوں نے دھرنہ دیا ایک یہ ہے کہ وہ ابھی دوبارہ آئیں گے مزید تیاری کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کچھ دن دیں